فائیور پر جب بائی ریکویسٹ شو ہوتی ہیں اور ایک سیلر آفر اپنی سینڈ کرتا ہے تو بائیرز کو وہ آفرز کیسے شو ہوتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی چیز بتاؤں گا so without any further ado let's get started اگر آپ گرافک ڈیزائننگ, لوگو ڈیزائننگ, سوشل میڈیا پوست ڈیزائننگ اور فری لانسنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں and don't forget to press the bell icon as well میں نے ایک بائی ریکویسٹ سینڈ کی تھی recently اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں جی manage request تو یہ تھی میری بائی ریکویسٹ i'm looking for a logo designer who can help me to complete my logo design orders due to my busy schedule i'm unable to work on my logo design orders only agree to logo design and send their office so میں نے اپنی یہ جو بائی ریکویسٹ تھی ایک natural way میں سینڈ کی کہ فائیور والوں کو بھی شک نہ پڑے کہ میں spam کر رہا ہوں اور جس نے آفر آپ کو سبمنٹ کروانی ان کو بھی نہ لگے کہ یہ fake ہے total مجھے 104 offers submit ہوئیں یعنی 104 sellers نے مجھ سے contact کیا میری بائی ریکویسٹ کے اوپر تو آئیں ان کو چیک کرتے ہیں تو یہ page میں open ہو گیا ہے جس میں میں نے بائی ریکویسٹ سینڈ کی تو مجھے 104 offers رہی ہوئیں تو اب ہم scroll down کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور مجھے مختلف قسم کی جو offers submit ہوئی ہیں میں اسے چیک کر سکتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں جیسے آپ scroll down کرتے ہیں آپ اگر غور کریں تو صرف دو lines مجھے show ہو رہی ہیں جو آپ بائی ریکویسٹ لکھتے ہیں اور main اس بندے کا نام contact me اور gig کا title اور یہاں پر مجھے gigs دیکھ رہی ہیں اور اس کا delivery time یہاں پر دیکھ رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ نے order place کرنا تو یہاں پر click کر سکتا ہے otherwise یہ remove کر دیں گے یہ اس کا budget دیکھ رہا ہے so obviously جب ایک buyer دیکھتا ہے کسی کی offer تو وہ multiple چیزیں غور کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ آپ کی description اور images دیکھے گا اب میں نے logo design کا پوچھا ہو تھا اور اس کی image جو ہے یا اس کی gig جو ہے وہ real estate buildings دکھا رہا ہے which is very irrelevant to my offer sorry by request سب سے بڑی پہلے بندے کی سب سے main غلطی یہی ہے کہ اس کی جو gigs ہیں وہ inverse ہے یعنی کہ میں نے مانگا کچھ اور ہے اس نے show کہیں اور کروایا ہے تو میں اس کے simply ignore کر دوں گا اس طرح اگر ہم باقی دیکھیں next دیکھیں یہاں پر اس نے logos بنایا تو ہوئے ہیں لیکن اب میں وہاں پر دیکھوں گا کہ میری جو request تھی اس کا answer کسی نے کیا ہے so obviously دیکھتے ہیں یہاں پر i hope you are doing great just came across your request luckily i can help you with your company logo exactly what which you want will please so یہاں پر دیکھیں اس نے ایک بنا بنایا template رکھا اور جو pasting کر رہا ہے جو کہ غلط approach ہے so اگر آپ دیکھیں میں نے اگر میں نے آپ کو start میں اپنی buy request جو میں نے submit کرائی تھی وہ read کرائی تھی like i'm looking for a logo designer جو میرے orders میں help کر سکے میرا schedule بھیجی ہے اور وہ میری help کر سکے so بالکل irrelevant ہے یہ مجھے کہہ رہا میری company کا logo بنائے گا لیکن مجھے بندہ چاہیے جو میرے orders کر سکے تو اسی طرح ہم third کی دیکھتے ہیں design simple and unique model logo for your company اور اس کے بعد hello sir i'm an experienced designer اور give me an opportunity i will give you best design that you want so یہ تھوڑی relevant لگ رہی ہے جس نے میری جو brief پڑھی ہے اور پھر مجھے reply کیا and so on so اگر ہم scroll down کرتے رہو تو آپ کو mostly دو لائنز ہی show ہو رہی ہیں بلکہ show ہی دو لائنز ہو رہی ہیں total تو جس نے ایک لائن میں لکھا ہے give you every two logos only five dollar if you not chosen then you will reject me so اس طرح کے آپ statements دے کے اپنے بائر کو attract کر سکتے ہیں اچھا جی کچھ چیزیں یہاں پر گوھر کرنے والی ہیں کہ اگر آپ اپنا link میں آپ سی مور کو پر کلک کر رہے ہیں اگر آپ اپنے پورٹفولی کو link سب میٹ کروا رہے ہیں تو وہ active نہیں ہے clickable نہیں ہے تو اس چیز پہ آپ اشارہ اپنے غور کرنا ہے کہ جب آپ اپنے offer میں کوئی link send کر دیں تو وہ clickable نہیں ہوتا بائر کو copy کر کے یہاں سے copy کر کے نئے page پر paste کرنا پڑتا ہے اور اگر بائر موبائل پہ ہوا تو موبائل بلکل یہ چیز اس سے نہیں ہوگی یعنی کہ وہ copy کرے گا template اور sorry آپ کا link اور paste کرے یہ مشکل ہے موبائل کے through تو یہ چیزوں کو غور کرنا چاہیے کہ آپ نے جتنا بھی اس کو impress کرنا ہے اپنے gigs کے through اور جو آپ نے دو lines پہلی لکھنی ہے اس کے through آپ نے بائر کو impress کرنا آتے کہ آپ کو hire کریں یا نہ کریں so simply اگر میری irrelevant آپ کی offers ہوئی تو میں آپ ریجیٹ کرتا رہے گا اب دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ بائر ہمیشہ experienced person کی طرف جائے گا تو کوشش کریں جو آپ کے گیک کے اوپر جس کے کے ریویوز ہیں لیول 1 ہے اور یہاں پر میں دیکھوں گا اس کو become your partner دیکھیں گی this one is the perfect one you can see my portfolio as well you but a welcome for discussion thank you so as a buyer مجھے attract یہ چیز کیا کہ 97 ریویوز ہیں اور مجھے اس نے میری query کا جواب دیا میرا کام کریں گے باقی اس نے بتایا ہوا کہ وہ different versions دے گا transparency files دے transparent files 3D images vector files یہ سارا کچھ ویڈیٹ 10 ڈالر اور میرا بجٹ بھی 10 ڈالر تھا اس ویڈیو کے ثرو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ buyer request پہ اپنی offer submit کرواتے ہیں تو ان کو صرف دو lines شوری ہوتی ہیں اور آپ کی images شوری ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کے customer نے approach کرنا تھا اور اگر پہلی دو lines irrelevant ہوئی تو وہ کبھی بھی آپ کو approach نہیں کرے گا تو کوشش کریں آپ اپنی images کام کے relevant add کریں اس کے بعد پہلی دو lines کوشش کریں جو اس نے problem لکھی ہے اس کا solution نہیں لکھ کے دیں کہ میں یہ کام کر سکتا i'm the perfect one اور third اس کی جو price اس نے دی ہے اتنی price تک کی آپ اپنی bid رکھیں یا sell low کر دیں اور پھر یاد رکھیں کہ آپ کے links پیسٹ کرتے ہیں آفرز میں کلکی بل نہیں لنکس کو avoid کریں اور اپنے gigs کی image جو ہیں وہ attractive نہ تاکہ وہ کام آپ کا چیک کرے اور آپ کو hire کر سکتے اگر اس کے ریلونٹ کوئی question ہے تو آپ کامٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر وہ لازمی سبسکرائب کریں Thank you so much